کہانے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں ایک سرکس میں بہت ساری گلز ٹانس کر رہی ہے اوڈینس بہت ہی خوش ہے سرکس کے باہر جو سرکس کا مالک ہے اسے کچھ گنڈے بہت پیٹ رہے ہیں سرکس کا مالک بار بار معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کہاں سے دوں تب ہی گنڈوں کا جو لیڈر ہوتا ہے جس کا نام وہ ہوتا ہے وہ پاس آتا ہے سرکس کے مالک کو کہتا ہے کہ پیسے دے دو نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پر سرکس کا مالک بار بار ہوتا ہے گڑ گڑ آتا ہے وہ کو دیا جاتی ہے ویسے وہ غصے والا ہوتا ہے لیکن وہ دیا لو بھی ہوتا ہے وہ سرکس کے مالک کے پیسے کا کہیں سے ارینج کرواتا ہے اور کچھ پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویسے وہ کی عادت ہے وہ جب بھی لوگوں کا کرچہ پیسے واپس لینے جاتا ہے وہ اپنے آپ کو غائل کر دیتا ہے جس کے قارن لوگ در جاتے ہیں اور پیسے واپس دینے لگتے ہیں اب ایسے ہی کچھ سنو بعد وہ ایک اولڈ انکل کے پاس جاتا ہے جن کے کھانے کا فور کا شٹول تھا اس بڑے انکل سے پیسے مانگتا ہے بڑے انکل کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کرجا کیسے چکا ہوں لیکن آج تم پوری رات میرے ساتھ بیٹھو اگر کوئی کشمار آیا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا وہ بیٹھتا ہے پورے دن رات بیٹھتا ہے لیکن ایک بھی کشمار نہیں آتا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ بچار انکل کتنا کرج میں جو اولڈ انکل تھا اس نے پیسے ادھار لیے تھے اور اپنا سارا پیسہ اس کھانے کے شٹول میں لگایا تھا لیکن سب کچھ ڈوب گیا لیکن وہ ہمیشہ اپنا انٹرسٹ چکاتے رہتے ہیں وہ اب ان سے سارا کھانا کھرید لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جن کے لئے وہ کام کرتا ہے جو کہ ایک مافیا لیڈی ہے ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ اولڈ انکل کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں مافیا لیڈی کہتی ہے کوسس کرنا کہ جل سے جل وہ پیسے ہمیں دے دی آگے بو اپنے گھر پہ جاتا ہے یہاں ہم بو کے گھر کی ستیتی دیکھتے ہیں جو بہت ہی خراب ہوتی ہے بو کے جو فادر ہوتے ہیں وہ ہمیں سب بیمار رہتے ہیں کام کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں وہ بو سے گصہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ بو پڑھ لے کر کوئی نوکری کریں لیکن بو نے کچھ بھی نہیں کیا پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی اور اب مافیا لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں بو جو ہے وہ گھر کا چھوٹا بیٹا ہے اور بو کا جو بڑا بھائی ہے وہ ایک نائی ہے لوگوں کے بال کٹتا ہے اس کی وائف ہے اس کے بچے ہیں لیکن گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی کمی کے قرن ان کے سر پہ بھی بہت کرچ ہے لیکن بو گھر کو چلاتا ہے گھر میں جس کو بھی پیسے کی جورت ہوتی ہے وہ انہیں پیسے دے دیتا ہے لیکن وہ بھی بہت کرچ میں ہے کئی بار بو کا بڑا بھائی بو کو ڈاٹتا ہے کہ تم پڑھ لے کر کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے بو کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو میں تمہاری طرح بنوں تمہاری طرح نوکری ڈھونڈوں وائف رکھوں بچے کروں اور پھر روز لڑائی بھی ہو جائے بو کا بڑا بھائی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے ایسی لائف ہو جیئے اب کئی مہینے بیچ جاتے ہیں بو اس اولڈ انکل کے پاس تو بہر آ جاتا ہے جن کی ایک کھانے کا شٹول تھا ان کے گھر میں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ اولڈ انکل تو بے ہوس ہے وہ بہت بیمار ہے وہ اب انہیں ہسپیٹل لے کر جاتا ہے ہسپیٹل میں وہ کمہ میں چلے گئے تھے بو انہیں بار بار اٹھاتا ہے اپنے آنر کو کال کرتا ہے مافیا لیڈی کہتی ہے کہ کوسس کرتے رہو ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے لیکن وہ تو دیال ہوئے وہ اولڈ انکل کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے پر وہ ہوس میں نہیں آ رہے تھی تب ہی کچھ دیر میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور اس اولڈ انکل کے پاس پیٹ چاہتی ہے تب ہی وہ نرس آتی ہے نرس کہتی ہے کہ آپ دونوں میں سے اس اولڈ انکل کا رستدار کھون ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی کھڑی ہو جاتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے میں اس بڑھ انکل کی بیٹی ہوں اس لڑکی کا نام ہوتا ہے ایم ویسے ایم نے بہت ہائی اور سٹڈی کر رکھی ہے وہ کو دو پہلی نجر میں ہی ایم سے پیار ہو جاتا ہے وہ بس اس کو دیکھے جا رہا تھا سمائل کرے جا رہا تھا اور ایم کو اسے دیکھ کر گصہ آ رہا تھا وہ اسے کچھ پاگل انسان سمجھ رہی تھی اب اپنے فادر کی دیکھ پھل کرنے لگتی ہے اور جو بہت ہوتا ہے وہ بار پر اس کا پیچھا کرتا ہے اول انکل تو ہسپیٹل میں کھومہ میں تھی تو ان کی کیئر کی روز جرورت تھی ایم اپنے فادر کو روز دیکھنے آتی تھی اور وہ اس کا چکر لگاتا تھا ایک دن وہ اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن تمہارے فادر نے بہت کرج لے رکھا ہے اور میں اس کرجے کے پیسے کو ان سے لینے آیا ہوں اب تو وہ کھومہ میں ہے تو ان کا کرج اب تم چکھا ہوگی پر ایم اس کی کچھ بھی نہیں سنتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اگریمنٹ ہے پیسے کا جو تم نے لیا ہو اور سائن کروایا ہو میرے فادر سے میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں تب ہی میں پیسے دوں گی پر وہ کے پاس تو کوئی اگریمنٹ نہیں تھا وہ چھپ ہو جاتا ہے لیکن پھر سے وہ اگلے دن ایم کے پاس جاتا ہے اور اسے بار بار بولتا ہے کہ پیسے واپس کرو ایم پیسے نہیں دیتی ہے ایسی دن پیتے جاتے ہیں ایم جو تھی وہ ایک بینک میں کام کرتی تھی اس کی سیلٹی بہت ہی کم تھی بہت ہی کم اب جو بو ہوتا ہے وہ ایک دن بینک میں ہی چلا جاتا ہے ایم سے پیسے مانگنے لگتا ہے بو کے قارن سارے کشمر بینک کا مینجر سب ڈشٹا ہو جاتے ہیں ایم کو بھی ڈاٹنے لگتے ہیں اب ایم بو کو باہر لاتی ہے اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز دوبارہ بینک میں مت آنا میں پیسوں کی بات تم سے کروں گی میں تمہارے پیسے دے دوں گی لیکن مجھے کچھ ٹائم چاہیے بو اسے اگلے دن ملتا ہے اور دونوں بات کرتے ہیں یہاں ایم اپنا پورا گھرچہ اپنی سیلری سارا کچھ بو کو بتاتی ہے اور کہتی ہے یہ سب دیکھ کر بتاؤ میں تمہیں اتنا لاکھوں کا کر ان کچھ ہزار روپے کی سیلری میں کیسے کیسے لوٹا ہوں اوپر سے ہسپیڈیل کا گھرچہ ہے وہ بھی کنفیوز تھا وہ کہتا ہے کہ تم اتنی پڑی لکھی ہو اور تمہاری سیلری اتنی کم کیوں ہیں ایم کہتی ہے ہر جگہ یہی حال ہے ایم جو ہے وہ اپنے فادر سے بھی بہت خستہ ہے اسی لئے وہ اپنے فادر سے جب وہ کالیج میں تھی نوکری کرتی تھی تو وہ اپنے فادر سے ملنے بھی نہیں آتی تھی کیونکہ اس کے فادر نے اتنا کرچ لے رکھا ہے اور اس کے فادر نے اس کے کالیج کے پیسے بھی جھٹا نہیں پائے تھے اب ایم کہتی ہے میں ایسا کرتی ہوں کچھ انسٹالمنٹ میں پیسے لوٹا دیتی ہوں ایک انسٹالمنٹ ابھی کر دوں گی اور دوسری دوسری انسٹالمنٹ کچھ مہینوں بات کروں گی وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہیں ایک ہی بار میں پیسے دینا ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ پیسے ابھی دے دو اور ساتھ میں انٹراشٹ روز دیتے رہو ایم نہیں مانتی ہے وہ کہتی کہ نہیں میرے پاس انٹراشٹ کے پیسے نہیں ہیں اب جو وہ ہوتا ہے اپنا طریقہ اپناتا ہے جس سے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو غائل کر لیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اگر میں پیسے یہاں سے لے کر نہیں کیا تو میری مالکن مجھے مار ڈائلے گی اس سے اچھا ہم دونوں ساتھ میں اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ پیسے تو میں لے کر ہی جاؤں گا پر ایم بھی کم نہیں تھی وہ بھی بوٹل اٹھا لیتی ہے اور اپنے آپ کو غائل کرنے والی تھی پر وہ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے تم پاگل ہو کیا ایم کہتی ہے ہاں میں پاگل ہوں میری لائف اتنی زیادہ خراب ہو گئی میں بتا نہیں سکتی اب وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے ایم وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایسی کئی دن بیٹھتے ہیں وہ کنفیوز تھا کہ وہ کیا کرے اس لڑکی سے ایم سے پیسے کیسے لے ہسپیٹل میں وہ روج ایم کو دیکھنے جاتا ہے اس اور انکل کو بھی دیکھنے جاتا ہے اب اس کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک ڈروائنگ بناتا ہے بہت سارے سرکل ہوتے ہیں اور ہر سرکل میں الگ الگ کلر ہوتا ہے ایم جو تھی وہ سمندر کے کنارے کے پاس میں بیٹھی تھی فاس فوٹ کھا رہی تھی وہیں پر بوجھ آتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے وہ ڈروائنگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس میں یہ جتنے کلرز ہیں اس کا مطلب اگر تم میرا ہاتھ پکڑوگی تو دو دن کا اگر تم مجھے کیس کروگی تو پانچ دن کا اگر تم میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلوگی تو تین دن کا ایسے ہی یہ جتنے کلرز ان کے کچھ میننگ ہے اور اگر تم میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلتی ہو ہر دن میں اتنے دنوں کا انٹرسٹ بڑھتا رہنگا تمہارے نام کا پہلے تو ایم نہیں مانتی ہے لیکن بعد میں اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا تو وہ مان جاتی ہے اس کے ساتھ روز ڈیٹ پہ جانے لگتی ہے ٹائم پیتانے لگتی ہے وہ تو بہت گزتا وہ اپنی طرف سے ایم کا کرجہ بھرنے لگتا ہے وہ تو ہینسم ہے ہی اس کے پیچھے بہت ساری گرلز ہیں بہت ساری گرلز اس پہ لائن بھی مارتی ہے پر وہ پر وہ کو انٹرسٹ نہیں ہے ان گرلز میں وہ صرف ایم کو ہی دیکھتا رہتا ہے اب ایسے ہی دن بیتتے رہتے ہیں وہ ایم کے ساتھ ٹائم بیتاتا ہے ویسے ایم کو جس دن پہلی بار وہ ایم کے بینک میں گیا تھا اور اسے پیسے مانگے تھے اسی دن سے ایم کو بینک والوں نے نکال دیا ہے کچھ دنوں کے لئے سسپین کر دیا ہے جس کے قارن ایم دکھی بھی ہے دھیر دھیرے ٹائم بیتتا ہے بو کے ساتھ ایم کو بھی اچھا لگنے لگتا ہے وہ بھی اپنے دل کی باتیں دماغ کی باتیں اسے بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے وہ ایک تین بو سے کہتی ہے کیا تم وہ سامنے والا ہوتل دیکھ رہے ہو جو بہت ہی بڑا تھا بہت ہی فینسی لگ رہا تھا میں وہاں پر ایک بار جانا چاہتی ہوں پر وہ تو بہت مشکل ہے لگتا ہے کہ دوسرے جنب میں ہی جا پاؤں گی وہ کہتا ہے ایسا کہ ایم کہہ رہی ہو میں تمہیں ابھی لے کے چل سکتا ہوں ایم کہتی کیا تم کبھی گئے ہو وہ کہتا ہے ہاں میں ایک پر گیا تھا کسی کا کرچ پیسے لینے گیا تھا اور پر گارڈ نے بھگا دیا اب وہ اور ایم ریڈی ہوتے ہیں بلکل ڈرچ لوگوں کی طرح ہوتل میں انٹری کرتے ہیں کوئی نے روکتا بھی نہیں ہے اور اب وہ سوینگ پول کے پاس بیٹھتے ہیں وائن پیتے ہیں اور کچھ منٹوں تک باتیں کرتے ہیں وہاں پر ایم بتاتی ہے کہ اس کا سپنا ہے کہ وہ ایک ریشورنٹ کھولے وہ کہتا ہے ہم اسے ضرور کھولیں گے دونوں باتیں کری رہے تھے تب ہی وہاں گار سا جاتے ہیں وہ اور ایم سمجھ جاتے ہیں کہ اب باہر جانے کا ٹائم آ چکا ہے دونوں بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتے ہیں ایم بار بار وہ کو تھانکس کہتی ہے کہ اس نے اس کا ایک سپنا پورا کر دیا دونوں بہت ہی ہستے ہیں اب جیسے کی وہ مافیا لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے قرض دینے لینے کا کام کرتا ہے جس میں گنڈا گرتی بہت چاہتا ہے ایم کو یہ سب اچھا نہیں لگتا نوج میں اس نے کئی حادثے دیکھے ہیں جس میں بہو کا بھی چہرہ ہے وہ بہو کو بار بار کہتی ہے کہ تم یہ جوب کیوں نہیں چھوڑتے ہو اپنی ساری بیڑھ ہیبرز کیا تم چھوڑ سکتے ہو بہو کہتا ہے جب تم میرے ساتھ ہو تو میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں تم جو چاہتی ہو میں وہ کر سکتا ہوں یہ سن کر ایم کو بہت اچھا لگتا ہے بہو پیسہ لینے کا کام چھوڑ دیتا ہے پر بہو کسی قارن سے ایک بار پھر سے مافیا لیڈی کے پاس چلا جاتا ہے جس کے قارن میں ایک فائٹ میں بھی فس جاتا ہے ایم کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ گصہ ہو جاتی ہے وہ گیٹ نہیں کھول دی ہے اسے ملتی نہیں ہے بہو کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اپنے کلک لوگوں کے ساتھ تھا دینر کر رہا تھا انہی میں سے ایک دوست اسے کہتا ہے کہ تم اس ایم نام کی گرل سے کیا اس کو ڈیٹ کر رہے ہو تمہیں اسے کرجا واپس لینا تھا تم اسی کا کرجا اپنے آپ چکا رہے ہو وہ ایم کے بارے میں کلت کلت بولنے لگتا ہے وہ کو گصہ آجاتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت فائٹ کرتا ہے ایسے کئی مہینیں پیچھ آتے ہیں وہ ایم سے ملنے کی کوشش کرتا ہے پر ایم اسے ہر بار اوائیڈ کرتی ہے وہ اسے نہیں ملتی ہے پر ایک دن وہ بہت ہی دکھی تھا وہ ایم کی گھر پہ جاتا ہے وہ دور کو نوک کرتا ہے اس بار ایم دور کو کھول دیتی ہے وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے چندہ مت کرو میں اتنا گھائل نہیں ہوں ایم کہتی ہے میری ڈائیڈ کی ڈائیڈ ہو چکی ہے یہ سن کر بو کو بھی دکھ ہوتا ہے ایم کے فادر کے گھر پہ جاتے ہیں وہاں پر جو گھر تھا اس کو بیچنے پہ لگا دیتے ہیں وہی پر کاغ جو میں بو دیکھتا ہے جس میں کچھ انسورنس کے پیسے ہوتے ہیں وہ ایم کو یہ بات بتاتا ہے جس سے وہ ان کا کرج بھر سکتے تھے ایم کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے وہاں پر ایم بہت روتی بھی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ان کی جندہ رہتے ہوئے تو آئی نہیں اور اب ان کے موت کی ٹائم پہ آئی ان کی کیئر کرنے وہ بہت ہی ریکریٹ فیل کر رہی تھی وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ اور ایم بینک میں جاتے ہیں کچھ پیسے ایم اپنے کاغ جو پہ اپنے ایکاؤنٹ سے کچھ لاکہ روپے لون اٹھاتی ہے جو اس کا سپنا تھا ایک فوڈ کا ریسٹورن کھولنے کا بھی دونوں ساتھ میں کئی رینڈ کی جگہ ڈھوننے بھی جاتے ہیں جہاں وہ ریسٹورن کھول سکی ایک جگہ انہیں پسند آتا ہے پر وہ بہت ہی مہنگا تھا تو ایم منع کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں وہ جگہ لے لینا چاہیے یہ سب وہ ڈسکس کرتے ہیں ریسٹورن کے لیے ابھی بھی پیسے کی کمی ہو رہی تھی تو وہ اپنی اونر مافیا لیڈی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے بھی ایک مافیا ہی ہے کسینو چلاتا ہے اس نے ہم سے کچھ لاکھ روپے لیے تھی بہت پہلے لیکن ابھی تک جگہ نہیں ہے اسے لینا بھی بہت مسکل ہے لیکن تم ہی صرف ہو جو وہ کام کر سکتے ہو اس سے پیسے لینے کا تو وہ مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں صرف لاشٹ پر میں یہ کام کر رہا ہوں جو کسینو کا مالک ہوتا ہے اس کا نام پرازیت ہوتا ہے وہ بہت ایک اترناک بندہ ہوتا ہے ویسے کسینو میں وہ ان سب سے وہ چٹنگ کرتا ہے اور ان کا پیسہ لوٹ لیتا ہے اگر کوئی بندہ جیت گیا تو اس کے پیسے بھی مسکل سے وہ دیتا ہے اب وہ بھی اس سے پیسے لینے کے لیے گیا تھا تو وہ وہ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دینے والا وہ کہتا ہے میں تم سے پیسے لینے نہیں آئے تمہارے ساتھ کھیلنے آئے ہوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نے اپنے ایم کی اکاؤنٹ میں جو بھی لون کا پیسہ تھا اس نے وہ سارے نکال کر یہاں پر لی آیا تھا اور انہی پیسوں سے وہ گیم کھلنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہیں پر دوسری طرف جو ایم تھی اس کو بینک سے کول آ گیا تھا اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ وہ نے اس کے اکاؤنٹ سے سارے لون کے پیسے نکال لیے بیچاری ایم بہت پریسان ہو گئی تھی کیونکہ اگر وہ پیسے واپس نہیں ملے وہ پچھلی بار وہ اپنے فادر کے قارن کرجے میں ڈوبی تھی اس پر وہ بوگ کے قارن کرجے میں ڈوبے گی ادھر ہم بوگ کو دیکھتے ہیں جو گیم کھلنا سٹارٹ کرتا ہے وہ لگ بھگ سارے پیسے ہار جاتا ہے کیونکہ جو پراجیت ہوتا ہے جو کسینو کا مالک ہوتا ہے وہ چیٹنگ کر رہا تھا بوگ کو یہ بات پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہے وہ بھی ایک چال چلتا ہے جو ڈائیز ہوتا ہے اس کو وہ چینج کر لیتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ وہ جو کسینو کا مالک تھا اس کی آٹومیٹک مسین سے کنیکٹ تھا جس کے قارن وہ اپنے مرجی سے نمبر کو چوز کر پا رہا تھا بوگ کو یہ سمجھا گیا تھا تو وہ اپنی ڈائیز اس میں بدل دیتا ہے جس سے وہ پیسے سارے چیٹ لیتا ہے وہ سارے پیسے جو اس نے لگائے تھے اس کا ڈبل اس کو ملنے والا تھا یہ در کر تو کسینو کا مالک جو پراجیت تھا وہ پریسان ہو جاتا ہے بوگ کو اکیلے باہر ملتا ہے اور اس پہ حملہ کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے وہ لگ بھگ آدھا گھائل ہو جاتا ہے اور بوگ کے جو آدمی تھے وہ بھی پورے گھائل ہو چکے تھے جو پراجیت تھا وہ بوگ سے سارے پیسے چھین لیتا ہے بوگ اس پیسوں کے لیے بہت لڑتا ہے اب وہ اپنے دوستوں کو اپنے سکوٹی سے ہسپیٹل بھیج دیتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی گھائل تھے لیکن دوسری طرف وہ جو تھا وہ اپنے پیسوں کے لیے پریسی سے لڑنے لگتا ہے کیونکہ وہ پیسے اس کے بھی نہیں اس کی گلڈ فرنڈ کے ہیں فائٹ فائٹ میں بوگ کے ہاتھوں سے پریسی کے اوپر چاکو لگ جاتا ہے اب بوگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ جو پیسے تھے وہ مافیہ لیڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جو بو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں میں پولیس کے پاس ہے بیچارہ اسے کئی سالوں کی جیل ہو جاتی ہے پولیس اسے کئی سوال پوچھتے ہیں پر بو کچھ بھی ریویل نہیں کرتا ہے کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے کتنے لاکھ روپے کرسے میں ہے وہ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے کیونکہ مافیہ لیڈی نے اسے فارننگ دی ہے کہ وہ ان کے باہر میں کچھ بھی نہ بتائے نہیں تو تو اس کی بھی پیسے ڈویں گے اور ان کے بھی اور ان کی لائف بھی اور بھی زیادہ فرش جائے گی ویسے جو کسینو کا مالک تھا اس کی ابھی موت نہیں ہوئی ہے وہ ابھی بھی جندہ ہے وہ مافیہ لیڈی سے ایک دیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بارے میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا لیکن پلیس میں جب کسینو کے مالک سے لڑ رہا تھا تو میرے سارے پیسے وہیں پر رہ گئے تھے اور وہ میری گرفرنڈ کے پیسے تھے میری گرفرنڈ کو وہ سارے پیسے اس کو دے دینا مافیہ لیڈی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو پیسے دے دوں گی اب وہ کئی سال جیل میں رہتا ہے کچس سال و بعد جب وہ جیل سے نکلتا ہے تب وہ فون چلا رہا ہوتا ہے سکرول کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں وہ ایم کو دیکھتا ہے جو کی کچھ آنلاین چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر بو کو سک ہوتا ہے وہ سونجتا ہے کہ اس نے ابھی تک ریسٹورانٹ کیوں نہیں کھولا اسے لگتا تھا کہ مافیا لیڈی نے اس کی گلفن کو پیسے دے دی ہوں گے تو اس نے ریسٹورانٹ کھول لیا ہوگا اب وہ ایم کو چپکے سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو بینک میں ایم کا کلک تھا جسے ایم پہلے لائک کرتی تھی وہ اس کے لئے کام کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ فلٹنگ بھی کرتا ہے وہ بندہ اب سادے بھی کر چکا ہے لیکن وہ ایم کو یوز کرتا ہے اور ایم بیچاری مجبوری میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہے اب وہ کلک جیسے باہر نکلتا ہے وہ اسے بہت مارتا ہے ایم کو چپکے سے دیکھتا رہتا ہے آگے وہ مافیا لیڈی کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے میری گلفن کے پیسے کم نہیں دیئے میرے کارن اب اس کی لائف کتنی برباد ہو چکی ہے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے وہ پیسے واپس دے دو پر مافیا لیڈی اس پہ ہسنے لگتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں لگتا ہے میں وہ پیسے تمہیں دوں گی ویسے اب مافیا لیڈی جو ہوتی ہے وہ اور بھی جیدہ سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہے وہ پولیٹکس میں چلی گئی تھی پولیٹکس کیلئے ہیلاکسن میں لٹ رہی تھی وہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہے پر مافیا لیڈی کے آدمی اسے مار کر وہاں سے بھکا دیتے ہیں اب وہ بیچارہ کنفیوز تھا کہ وہ کیا کرے یہاں بوگ کے بیت بہت خراب تھی وہ کئی پر اولٹیا بھی کر رہا تھا پر ہسپیٹل وہ نہیں جاتا ابھی وہ فیملی والے گھر پہ جاتا ہے تو وہاں اس کا بھڑا بھائی اسے بہت ڈاٹا کہتا ہے کہ فادر کی حالت بہت خراب ہے تمہیں لگتا تھا کہ فادر تم سے نفرت کرتے ہیں بچپن سے لیکن سب سے زیادہ تمہارے لیے وہ چنتہ کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اب ایسا کرو کہ یہاں پر دوبارہ مت آنا کیونکہ تمہیں دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ پریسان ہو جائیں گے بوگو دکھ ہوتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے قارن سب پریسان ہیں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ام کو ہم دیکھتے ہیں جو بلکل پریسان ہو چکی ہوتی ہے جب سب بوہ جیل میں گیا تھا اب اس کے چہرے پر کوئی بھی ایموسن نہیں دکھائی دیتا ہمیسا وہ پریسان رہتی ہے ابھی وہ سمندر کے پاس بیٹھی تھی اور بس سمندر کو دیکھے جاری تھی اسی طرف ہم وہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے فیملی ہاف سے باہر نکلتا ہے وہیں پر وہ فادر سے ٹکراتا ہے فادر اسے دیکھ کر چو گئے تھے وہ اپنے فادر سے کہتا ہے آپ سب اب میرا ویٹ مت کرنا کیا بتا میں واپس نہ آ پاؤں یہ کہہ کر وہ ایک مافیا لیڈی کے گھر میں جاتا ہے جہاں پر بہت سارے ان کے آدمی تھے وہ ان سب کو مارنے لگتا ہے اس کے ہاتھ گیس سیلینڈر تھا کو بہوس کر دیتا ہے سب کو بہت مارتا ہے آخری میں وہ مافیا لیڈی کے پاس آتا ہے ان کے اوپر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا پہلے تو ان کا ہاتھ پگڑ کے وہ بہت گر گراتا وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پیسے واپس کر دو پر مافیا لیڈی ہشنے لگتی وہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ سن کر تو پوکو بہت کچھ ساتھ ہے وہ مافیا لیڈی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ لوگ کر دیتا ہے اور سیلینڈر گیس کو اپن کر دیتا ہے پورے کمرے میں گیس بھر جاتی ہے اب وہ لائٹر جلانے والا تھا اور کہتا ہے بیسے بھی میری لائف پر بات ہو چکی ہے میرے کارن میری گلفن کے بھی لائف خراب ہو رہی ہے اور اگر آج ابھی تم نے پیسے نہیں دیئے تو میری ساتھ ساتھ آپ کی بھی لائف ختم ہجائے گی یہ دیکھ کر تو مافیا لیڈی پوری ٹر جاتی ہے وہ اس کو پیسے دے دیتی ہے اب رات ہو چکی تھی جو ایم تھی وہ ابھی بھی سمندر کے پاس بیٹھی تھی وہ کسی کا کال نہیں اٹھا رہی تھی تب یہ کا نون نمبر سے اس کو کال آتا ہے قسمت سے ایم اس کو اٹھا لیتی ہے اس میں وہ بولتا ہے ایم میں ہوں وہ اب میں تمہیں جلدی پیسے لٹا دوں گا آج ہی تم بتاؤ کہاں پر ہو ایم کہتی ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کال رکھ دیتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ڈبا تھا وہ اس کی ساری گولیاں کھا لیتی ہے اور سمندر کے پاس لٹ جاتی ہے اس سے صاف سا پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اینڈ کر رہی ہے دوسری طرف ہم وہ کو دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹیم دیکھتے ہیں وہ ہسپٹل میں ہے اور اس کے سامنے ایم ہے وہ اسے دیکھے جا رہا ہے اور ایم کو ہوس آگیا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں یہ پیسے دینے آیا تھا وہ یہ کہہ کر جانے رکھتا ہے تب ہی وہیں پر بے ہو سکر گر جاتا ہے اب ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اب ایم بو کے ساتھ بیٹھی تھی ایم بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے دماغ میں بہت زیادہ سوجن ہے یہ بہت ٹائم سے ہے تم اسے آوائیڈ کر رہے تھے اس کا علاج کیوں نہیں کرایا وہ کہتا ہے کہ جیل جانے سے پہلے مجھے اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا لیکن میں اسے آوائیڈ کر رہا تھا کیونکہ میں بہت پریسان تھا یہاں بو بھی بہت ڈپریسن میں تھا وہ بھی اپنے لائف کو اینڈ کرنا چاہتا تھا اب ایم بو کو بہت ڈاٹتی ہے اس کے ساتھ اب ٹائم بتاتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کی کیر کرتی جو اس کو پیسے ملے تھے جو بو نے دیئے تھے ایم اس سے بو کا علاج کروانا سٹارٹ کرتی ہے بو کہتا ہے نہیں تو میرا علاج نہیں کراؤ گی تمہیں اس سے ریسٹورنٹ کھولنا ہے ایم کہتی ہے پہلے ہم دونوں کی لائف تو ہونی چاہیے نا ریسٹورنٹ چلانے کیلئے یہ سن کر بو کو اچھا لگتا ہے اس کا مطلب ایم نے اسے معاف کر دیا ہے اب ایم بو کا علاج بھی کراتی ہے اور کچھ پیسوں سے ریسٹورنٹ بھی اپن کرنے کیلئے جگہیں ڈھونڈتی ہے ریسٹورنٹ کی جگہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہوتی ہے ہمیں بتا دوں بو کی حالت دن پر دن خراب ہوتی جاری تھی ڈاکٹر نے صدہ ورننگ دے دیا تھا کہ اس کے پاس بہت کم ٹائم ہے یعنی کہ وہ جلد ہی اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے اسی لئے اب ایم ایک ایک ٹائم ایک ایک منٹ بو کے ساتھ بیتاری تھی اب جیسی رات ہوتی ہے بو اور ایم ساتھ میں سوتے ہیں ایم بو سے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں ریشن کا کیا نام رکھوں تم کوئی نام سجیسٹ کرو پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا اب ایم کہتی ہے تمہیں پتا ہے اس دن جب تم نے کال کیا تھا صرف تمہارے کارن میں نے اپنا ڈیسجن چینج کیا فلیس بیک میں ہم دیکھتے ہیں جب ایم سمندر کے پاس لیٹی تھی وہ نے اسے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے پیسے مل گئے میں جلدی تمہیں پیسے لوٹا دوں گا اور ایم نے کہا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد ایم نے دوائیہ تو کھالی تھی پر کچھ ہی سیکنڈ بعد ایمرجنسی کال کرتی ہے اور وہاں پہ ہسپیٹل والے آتے ہیں صرف بو کے کارن ہی اس کے آواز کو سن کر ہی اسے لائف میں اسے کوئی مقصد ملا تھا جندگی کو جینے کے لیے یہ سب باتیں وہ بول رہی تھی پر بو کوئی بھی ریپلائی نہیں کرتا اب وہ بو کے گلے لگ جاتی ہے اور بہت روتی ہے رات بھر روتی رہتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بو کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایم بہت روتی ہے وہ اس کو مس کرتی ہے اب ایسی دن بیپنے لگتے ہیں ریشتورنٹ تو دونوں نے سٹارٹ کر دیا تھا پر اب سنبھالنے والا صرف ایک ہی بند ہے جو کہ ایم میں کئی بھر رونے لگتی ہے لیکن جاتے ٹائم بو نے اپنے آخری ٹائم میں ایک لیٹر لکھا تھا وہ لیٹر کو جب بھی وہ اداس ہوتی ہے وہ کو مس کرتی ہے وہ اس لیٹر کو پڑھنے لگتی ہے جس میں بو نے اپنے فیلنگز لکھی تھی بو نے لکھا تھا ایم جب یہ لیٹر تم پڑھ رہی ہوں گی تو سائے میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا ایک بات یاد رکھنا بھلے ہی میں اس دنیا میں نہیں ہوں لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں ہمیشہ سے تمہارے کیر کرتا ہوں پلیس اپنے لائف کو آئند مت کرنا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اپنی لائف کو تم اچھے سے جیو وہ نے اس میں بہت کچھ لکھا تھا ایم کے لیے ایم وہ پڑھ کر رونے لگتی ہے خوش بھی تھی کہ وہ اس کی اتنی کیر کرتا تھا اب وہ اپنے آسو کو پہنچتی ہے اور ریسٹرون کو آپن کرتی ہے کشمر کو سنبھالنے لگتی ہے چہرے پر ایک سمائل لکھر ویسے اب ایم کے اوپر کوئی بھی کرچ نہیں تھا وہ نے جاتے جاتے اس کا کرچ چکا دیا تھا دونوں نے اپنی لائف کو جینے کا ایک دوسرے کو طریقہ سمجھایا تھا اسی کے ساتھ اس مووی کی آنڈنگ ہوتی ہے آپ کی مووی کیسی لگی کمنٹ میں جب رو گتانا